اچھا دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بہت بڑی گلتی ہم کر رہے ہیں جب ہم ایچ ٹی فاکس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں نا تو اس میں ایک بہت بڑی گلتی ہم سے ہو رہی ہے اکاؤنٹ ویڈڈاکل جو ہم بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں تو وہ میں آپ سے پہلیک دفعہ شیئر کرتا ہوں مثال کے طور پر یہ میرا ایک دوستی ہے اس نے اس کا جو مسئلہ بنا تھا یہ میں نے کلک کیا اب میں آپ کو ثابت کر کے دکھوں گا اس میں غلطی واقعی ہم کرتے ہیں اور ہمیں وہ لگ نہیں رہتا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں تھوڑا سا اگر آپ ویڈ کرو تو جی یہ اگر ہم دیکھیں یہ اس بندے کا تھا بینک اکاؤنٹ یہ مطلب بولڈ بھی کر رہا ہوں یہ ڈیبا زیرو ٹھیک ہے اس طرح یہ شو ہو رہا ہے تو اگر ہم اس طرح لکھے دیں ڈیبا زیرو چودہ بینک کا نیم ہم نے صرف وہاں پہ لکھا نہیں ہے اکاؤنٹ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور بینک اکاؤنٹ اس طرح ادھر سے دیکھے چیک بوک جو کہ ہے تو ہمیں مجھگین ہوتا ہے کہ چیک بوک پہ جو نمبر ہے وہ ٹھیک ہی ہے تو ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں یہ تو اس طرح آپ لکھ دو گے تو اس نمبر پہ آپ نے لکھا ہویا ہے ڈیبا زیرو چودہ زیرو ٹھیک ہے اس طرح مکمل تو آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن نہیں ہوگی بشاکہ آپ نے اوپر سے دیکھ کی لکھا یہ اس میں مسئلہ اس میں کیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ میں نے جب چیک کیا تو اس کے اکاؤنٹ کے شروع میں اگر ڈیبا زیرو نہ لکھیں اب یہ وہی نمبر ہے وہی بندہ ہے وہی سارت اکاؤنٹ وہی ہے شروع میں چودہ سپیل ڈیبا زیرو اگر میں ہٹاؤں گا تب ہی آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیسے پاس چلے گا کہ آپ کے کون سے جو شروع والے فگر جہیں ڈی جوٹ جہیں وہ اضافی ہیں تو اس کا طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو وہ آپ نے دیکھ لینا یہ مثال کے طور پر یہ میں نے جیاز کیش کا اکاؤنٹ کھول لیا ہے ٹھیک ہو گیا جیاز کیش کا اکاؤنٹ آپ نے کھول لیا اب ہم کرتے ہیں کہ میں نے جانا ہے منی ٹرانسفر پہ منی ٹرانسفر کے بعد بینک ٹرانسفر اور میں بینک سلائٹ کروں گا ایک کاؤنٹس ہے یہ جس سے بھائی کا جو بینک تھا جس کے ہم بات کر رہے تھے ایچ بی ایل تو یہاں پہ میں ایچ بی ایل سلائٹ کروں گا اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے بینک اکاؤنٹ دینے سے پہلے اس طرح کنفرم کرنا ہے کہ کون سے ڈیجٹ ہیں جن پہ آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے ورنہ اگر آپ نے پہلے غلط دے دیا وہ اس کی کوریکشن کروانی پڑے گی تو اب اس کا اکاؤنٹ لکھتے ہیں تو اکاؤنٹ میں وہی لکھوں گا جو میں نے پہلے چیک کیا ہوا ہے شروع والی ڈیبل 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 آب لکھوں گا تو پھر آپ کا ٹرانزیکشن نہیں ہوگی وہ ایرر لکھا جائے گا تو یہاں پہ لکھا ہویا ہے ایک سو چالیس آٹھ سو پھر میں یہ لکھتا ہوں ایک سو چالیس آٹھ ڈبل زیرو اور آگے ہے جی اس کے بعد گیارہ پینسٹھ گیارہ پینسٹھ اور گیارہ پینسٹھ کے بعد جی آ رہا ہے بیاسی زیرو ایک بیاسی زیرو ایک جی یہ میں نے کر دیا نیکسٹ یہاں پہ آپ امونٹ لکھو جو آپ نے بھیجنی ہے اس کو میں ہنڈرڈ روپیز لکھ رہا ہوں اور کوئی بھی پیمنٹ کس ٹائپ کی ہے یہ یہاں پہ آپ فون نمبر سے بندے کا لکھو گے اب یہاں پہ وہ بندے کا نام اگر شو ہو رہا ہے یا آپ کا یہاں پہ نام شو ہونا چاہیے اگر آپ کا اڈریس ٹھیک ہے تو اگر آپ کا اکاؤنٹنبر ٹھیک ہی نہیں ہوگا یہ شو ہی نہیں یہاں پہ ہوگا یہاں پہ شو ہو رہا ہے نا دوست دو یہ شو ہی نہیں ہوگا وہاں پہ ایرر لکھا جائے گا کوئی نہ کوئی نہیں کہ ایرر آجے گی اور تو آپ تسلی کریں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ آپ نے لکھا ہے جب آپ کا نام شو ہو رہا ہے اگر یہ شو ہو رہا ہے تو پھر آپ کا یہ والا اکاؤنٹ دلست ہے اور یہی اکاؤنٹ آپ نے ادھر لکھنا ہے جب آپ نے اپنی وہ ویریفائی کروانا ہے نا اکاؤنٹ اچٹی فاکس کا تو ادھر یہی ہو یہ والا جو اضاف شروع ڈبل ڈیجٹ ہیں اس اکاؤنٹ کے حالے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کی اس طرح چیک کرو اور پھر وہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اچٹی فاکس میں لکھو ورنہ پھر آپ کے پیسے جو ہوں گے جو بھی ہوں گے وہ شروع میں آپ ٹرانزیکشن ویسے کر لوگے تو فس جائیں گے وہ کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ٹھیک نہیں ہے ٹرانزیکشن ہونی نہیں وہ تو فری میں وہ ٹینشن آپ کو یہ بنے گی یہ یہ طریقہ ہے